مرور ہے مرچشتی شریف یقیناً خوبصورت قرآنی آیات مقدشہ خطرنب کی لڑیوں میں پرو رہے تھے یوں لگ رہا تھا کہ کوئی مصر کا خاری ہے جو دریائے نیل کے کنارے بیٹھا مصری گھول رہا ہے بہت خوبصورت آتا قرآنی آیات مقدشہ کو پڑھا سالاتینی آنم اپنی جگہ ہے مدینے کا سلطان اپنی جگہ ہے بدلتی رہی ہیں آسمانی کتابیں لیکن میرے آنکھا کا قرآن اپنی جگہ ہے کائنات میں بڑے بڑے کاری آئیں بس اسی ایک منٹ کے ساتھ مجھے جو بھائی نے حکم دیا ہے میں اس کی جانے پڑھ جاتا ہوں اور پھر انشاءاللہ رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے کائنات میں بڑے بڑے کاری آتے رہیں گے پر اس جیسا نہیں آسکتا جو تین دن کا پیاسہ تو ہے دھڑ کربلا میں تو ہے سر نیزے کی نوک پہ ہے پھر بھی قرآن پڑھ کے سونا چاہتے ہیں شبان اللہ خام ہے ایک مرتبہ درہ پھر کہ یہ شبان ہے خوشبوالے بھائی ایک منٹ ذرا آپ بیٹھئے میں آپ کا اعلان کرتا ہوں لیکن جس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں میں چاہتا ہوں کہ شب ہی تک بات پہنچا راہب کے گھر کے پاس سے یہ سر گزارا گیا گیارہ مہرگم کہا ایک دن کے لیے سر دے دوں کہا نہیں کہا ایک راج کے لیے جیچے دوں کہا دولت لیں گے پیسہ لیں گے کہا لے لو سر دے دوں انہوں نے سر دیا راہب بابجو ہو گیا ساری رات سر حسین تکتا رہا مصطفیٰ پہ درود پڑتا رہا ارے یہ وہ ہی راہب ہے جس کی دعا نے مولا حسین کی دعا نے جس راہب کو ساتھ بیٹے دیئے ارے جب فجر ہوئی انہوں نے دستق دی کہا سر حسین واپس کرو کہا کچھ لمحے رکو اپنے بیٹوں کو بھلایا ایک کا گلہ کٹ کے بھیجا کہا حسین کے سر کی جگہ یہ سر لے جاؤ انہوں نے کہا نہیں ساتوں کے ساتوں قربان کیے ہیں لیکن انہوں نے کہا سر حسین چاہیے ارے جب سات بیٹے بھی نہ بچے سر حسین بھی نہ بچا راہب سر حسین کی جانب تختہ ہے آنکھوں سے آنچو جاری ہے دل میں خیال آیا ارے سات بیٹے بھی نہ بچے اور سر حسین بھی بچتا نظر رہی آتھا آنکھوں سے آنچو آئے چراسی والوں لب حسین حرکت میں آگئے کہا رہے دنیا ہمیں لجبال کہتی ہے ہم وہ نہیں جو یوں ہی چلے گا ہیں ارے دھر ملا دھر ملا سر ملا اور خون لے سر حسین سے لگانا تیرا کام ہے تیرے بیٹوں کو زندگی دینا یہ حسین کے رب کا کام ہے ارے ساتوں کے ساتھ نہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے ارے سر حسین سے آباد آئی ہم اگر تو ہماری خاطر قربان کرے اور ہم یوں ہی چھوڑ دے نہیں ہو سکتا ارے جس کی دعا نے ساتوں کو زندہ کر دیا آج ان کا ذکر ہے مولا جو بے اولاد آیا ہے اولاد دے دے جو بے رسک آیا ہے رسک دے دے ایک مرتبہ دونوں ہاتھ بلند چاہیے مجھے کیمرے والے بھائی مولا میں چھولی پھیلا چاہوں آج یقیناً قرآن پڑھا گیا میں اس کاری کا ذکر کرنا ہوں جس کاری جیسا کاری کائنات میں رہی ہے دونوں ہاتھ بلند مل کے بولو لبائک یا حسین لبائک لبائک یا حسین لبائک لبائک یا حسین لبائک لبائک یا حسین آئیے میں ملتمش ہوں یقیناً پانیان کا جو حکم ہے میں اس کی جانب بھی پڑھوں گا لیکن ابھی مجھے فی الوقت تو سارے دست ناوت دینی ہے داتا کے نظر لاہور سے پرشیق لائے ہمارے مہمان چھانا خان خوبصورت آواز جن کا حوالہ جنہیں شہزادہ کیف و مستی کہا جاتا ہے اور رات آپ نے جو محول بنایا پاک پتن میں یقیناً بی بی پاک کی آپ پر نگاہ ہے آج میرا دل کر رہا ہے وہی رات والا محول دوبارہ نظر آئے اور انشاءاللہ نظر آئے گا پرپور نعروں کے ساتھ استقبال کیجئے عالمی شہرت یافتہ سنا خان الہاج شہزاد حنیف مدنی شہیب آپ مل کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبی ماشاءاللہ نعرہ ریشالت نعرہ حیداری حیداری سجدے میں سر کٹانے پر عبادت ناز کرتی ہے خون سے وضو جو کر لو تو طہارت ناز کرتی ہے شہیدوں کو تو اکثر ناز ہو جاہے شہادت پر پر اے حسین ابن علی تجھ پر شہادت ناز کرتی ہے کرتی ہے